حالات ایک بار پھر سے اسی نہج پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں کہ جہاں پر نو میں ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف نے مضامتی بیانیاں پنایا تھا اور پھر جس طرح سے جی ایچ کیو اور آئی ایس ای کے ہیڈکوارٹرز پر حملے کیے گئے بلکل اسی طرز پر پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر سے کلی دھنکی دے ڈالی ہے اور دمہ دم مست کلندر کر دیا ہے کچھ بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر سے تمام کسنیاں جلانے کا اعلان کر ڈالا ہے یہ بڑا خوفناک قسم کا اعلان ہے اب اس کے بعد صورتحال کے اس جانب جائے گی مکمل جی جلز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور پھر دوسری جانب وزیراعظم ہاؤس میں اس وقت حلچل ہو رہی ہے اور کچھ غیر معمولی اور ہنگامی ملاقاتی ہوں ہیں آرمی چیپ جنرل آسی مونی صاحب کی جو لینڈنگ ہے وہ کیا اشارہ کر رہی ہے آج کی ملاقات جو دو طاقتوروں کے درمیان ہوئی ہے اس میں کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں پاکستان کی زیاست میں ایک انتہائی خطرناک اور بیسائیسی موڈ آنے جا رہا ہے اس حوالے سے مکمل ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں بلائکن کو دبا دیں آنے والے تمام تر اپ ڈیٹ صاحب کی خدمت میں بھروقت پیش ہوتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ اسیر ہوں ناظرکان پاکستان کی سیاست میں اگلے کچھ اہم ترین جو ہے وہ ڈیسائیسی موڈ آئیں گے کیونکہ پاکستان طریقے انصاب جو ہے ان کے لیے مشکلات مزید بڑھنے والی ہیں فیصل بارہ صاحب کا جو دعویٰ ہے کہ ڈیڑھ سال کی اندر پیپلز پارٹی کا زیراعظم آ جائے گا اور عمران خان کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی وہ پاکستان میں نہیں بلکہ چاند میں حکومت بنا لے گی علی امین گھنڈا پور کو گرفتار کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ ایک جانب تو پولیس ان کو پروٹیکشن دے رہی ہوگی اور پھر دوسری جانب آرم فورسز اس کے علاوہ دیگر ادارے جو ہیں ان کو گرفتار کرنے وہاں پر پہنچ جائیں گے یعنی کہ خون اور خون کی سیاست ہو نہیں ہے خون بہنا شروع ہوگا اور یہ ایک پلیننگز کی جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان طریقے انصاب کو دیوار سے لگایا جائے اور یہ پلیننگز آج سے نہیں ہو رہی ہیں بلکہ یہ پلیننگز رہے ہیں وہ دو اڑھائی سالوں سے ہو رہی ہیں تو اس وقت کے آرمی چیپ نے امان خان صاحب کو کہا تھا کہ ہم آپ کو اس وجہ سے نہیں نکال رہے کہ آپ کو واپس لا جائے گا آپ کو ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست میں آپ کے نام پر کٹا لگا دیا جائے گا اور پھر آپ نے دکھا کہ رجیم چینج کے بعد پیٹری ہمیشہ سڑکوں کی اوپر رہی نہ امان خان تھک رہے نہ اس کی لوگ تھک رہے نہ اس کا سپورٹر تھک رہے اور یہی بات ہے کہ جس نے آٹھ فروری کے دن جو نتائی جائے تھے اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا اور پھر سحیل رائی صاحب اپنے جو ہے وہ قالم میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بنگلہ دیشی موڈل کی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں دو تہائی والی حکومت آئے گی میاں نوارشیب کو اس کا وزیراعظم لگا دیں گے عدلیہ اسیابشمنٹ بیوکریسی تمام ادارے مل کر اس حکومت کو سپورٹ کریں گے جو بنگلہ دیش میں ایک موڈل بنایا گیا تھا شیخ حسینہ واجد کے طرز ہوئے اوپر اور دس سال کے لیے اس حکومت کو وہاں پر چلایا جائے گا اور ملک میں معاشی اس سے کام لائے جائے لیکن آٹھ فروری کے غیر متوقع جو نتائیس تھے اس نے تمام کلکلیشنز کو مس کلکلیشنز سے سب دیل کر دیا نو جوالوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور ایمان خان صاحب کو یہ چاہ کر بھی اس سیاسے سے مائنس نہیں کر پائے تو جناب اس سطح کے اندر اب موسیم نقی جو ہیں ان کو اب جو ہے وہ داخلہ بنایا جائے گا اور ان کو ریوارڈ کیوں دیا جا رہا ہے کیونکہ نو مئی کا ماستر مائنڈ ہو یا پھر زلے شاہ قتل ہو انہی کی حکومت کے اندر ہوا زمان پارک پر خون بہنا ہو موسیم نقی نے وہاں پر کروایا اور جو گندہ کھیل اس سطح سے کھیلا وہ پاکستان کی سیاست میں یا پھر کسی نگران وزیرالہ نے یا وزیراسم میں نہیں کھیلا ہوگا جو مکروچ چیرہ اس کا سامنے آیا کہ جس طرح سے اس نے یزیدیت کی انتہا کر دی اور یزید ٹو پوئنٹ ہو اگر ہم اس کو کہیں تو کہنا غلط نہیں ہوگا یعنی کہ یہاں تک جو ہے بات جا پہنچئے میں نے اپنے پچھلے ویلوگ میں بھی کہا جس رفتار سے اس شخص کو آپ وزارتیں دے رہے ہیں جس رفتار سے اس شخص کو آپ عدے دے رہے ہیں مجھے خوف یہ ہے کہ دو اڑھائی مہاں کے بعد قائدہظم کی تصویر جو نوٹوں کی کرنسی پر لگی ہوتی ہے اس تصویر کی جگہ محسین نکی کی تصویر ہمیں دیکھنے کو ملے گی تو خیر جناب اب جو پاکستان دے گئے انزاب جو ہے وہ بار بار یہ بات کر رہی ہے کہ ہمیں کسی کا کوئی خوف نہیں ہے اگر آپ محسین نکی کو لگا رہے ہیں اگر آپ میسی دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر رندا پھیر کے رکھ دیں گے کہ کئی محسین نکی آج ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کا مقابلہ کریں گے اور محسین نکی ساتھ پہلے نے گران وزیرالہ تھے اب وزیر داخلہ بنیں گے اب وہ ایک شباز صریف یا کسی وزیرالہ صلیر کے تابع ہوں گے اب وہ ایک حکومت کے تابع ہوں گے وہ اس وقت وہ راؤنت کے اندر آ کر بیان دے دیتے تھے کیونکہ ان کو پتہ دا کیا اپوزیشن نہیں ہے ہم جو مرضی کرے ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا اب پاکستان دیکن صاحب وفاق میں بیٹھی ہے پنجاب کے اندر بھی بیٹھی ہے اور ان کے لیے چلنا بہت مشکل ہو جائے گا مولانا فضل عبان صاحب نے بھی ایت کے بعد سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کر دیا ہے اس کے لیوہ جماعت اسلامی بھی سڑکوں کے اوپر نکلے گی بلوچستان سے بہت بری تحریک شروع ہو سکتی ہے پاکستان دیکن صاحب بھی اب مارچ میں 23 مارچ کو وہ سڑکوں کے اوپر ہوگی ایت کے بعد انتجاجی مظاہریں ہوں گے تو یہ ایک کھیل بڑا خطرناک ہو سکتا ہے یہ موسیل نکی صاحب جو ہیں ان کو لگا کر آپ اپنے پاؤں پر خود کلھاڑی مار سکتی ہیں علی محمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہاں پر اپنا جن کا جو بیان ہے وہ بڑا ایمپورٹنڈ انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے اپنا پسندہ دورل لو کو درداخلہ بنا لیں یعنی کہ جس نے پاکستان کو دھنکیاں دی تھی درداخلہ لگا دیں ہمیں فرق نہیں پڑتا ہم کسی سے نہیں درتے یہ موسیل نکی کو درداخلہ لگانے کے اوپر شیعہ علی محمد خان صاحب نے اپنا اس کے اوپر عدی عمل دیا اور پھر دوسری جانب رنہ سناؤلہ اور خواجہ سعاد رفیق صاحب نے شباز حکومت کی کابینہ کا حصہ بننے سے جناب انکار کر دیا یہ دو بڑے پلرز ہیں فاکستان صاحب کے اور مریم نماز تو رنہ سناؤلہ کو حکیم رنہ سناؤلہ کہا کرتی تھی کہ ایمان خان صاحب کی یہ درگت بنا دیں کہ یہ طبیعہ صاحب کر دیں گے لیکن ایسا پھر کیا ہوا کہ موسیل نکی کو آپ جو ہیں مدرداخلہ لگا رہے ہیں ایسا پھر کیا ہوا کہ نون لیکندر کوئی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملا جو ایم این ایلیکٹ ہو کر آیا ہو جس کا وزیر بنا سکیں موسیل نکی میں کون سی ایسی قابلیت تھی بلکہ ان کا آرڈر بہت اوپر سے آ چکا تھا تو خیال جنابی سب کے اندر جو معاملہ ہے کہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتا یہ خواجہ سادر رفیق صاحب کا بیان تھا کہ میں دو در چوبیس کا الیکشن نہیں لڑنا چاہتا تھا میں اپنے سلمان بھائی سلمان رفیق اور پارٹی دباوٹ پر الیکشن لڑا زمنے الیکشن بھی نہیں لڑوں گا خواجہ سادر رفیق صاحب نے اپنا بیان جاری کر دیا ہے اور الیکشن بھی زمنے الیکشن نہ لڑنے کے حوالے سے پارٹی کی عادت کو اگاہ کر دیا ہے پارٹی کا سبائی سطر ہونے کی ورہ سے پارٹی دسپلن کا پمند ہوں لیکن میں الیکشن نہیں لڑوں گا اور نہ ہی کسی بدارت کا حساب بنوں گا تو یہ نون لکھ کے لئے بہت پڑا جھٹکا ہو سکتا ہے کیونکہ بغاوت پیدا ہو رہی ہے سیدہ نشین جو ہیں انہوں نے اپنی نشیستے استیفہ دے دیا ہے کیونکہ مریم حسن جس کو ایک نام نحاس صحابتی اگر آپ کہیں یا پھر پاکستان دے گئے انصاب جب نو میں ہوا تو یہ پاکستان دے گئے انصاب کا لبادہ اوڑ کر سڑکوں کے اوپر تھی توٹ پڑ کر رہی تھی اور اصل میں یہ نون لکھ کی جو ہیں وہ قارکن تھی اور انہی کی جناب یہ جو ہیں وہ رہنما تھی تو آج ان کو ایم پی اے کی عدد سے نماز آگیا ہے مقصود نشیست کے اوپر ایم پی اے ان کو بنا دیا گیا ہے ان کا آرڈر بھی اوپر سے تھا اور پھر یہ بات ہوئی پھر ان کو یہاں پر ایم پی اے لگایا گیا ہے تو خیر سیدہ نشین نے بھی اپنی ایم پی اے کے نشیستے استیفہ دے دیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ پارٹی کے انتنا آپ برکت سے خیال رکھ رہے ہیں آپ کو جو آرڈر ملتا ہے آپ وہاں اس کو فلفل کرتے ہیں اور آپ کسی کو بھی اٹھ کر ایم پی اے مینے بنا رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا برکرزہ جو ہے وہ خیال رکھا جائے تو اس حد کے اندر پھر جناب کمر زمان کارلہ صاحب انہوں نے اپنی اہم ترین گفت کو کی انہوں نے کہا کہ پاکستان دی ان صاحب جب بیٹرین کو اتیار نہیں تھی تو پھر حکومتی لیڈ پارٹی نون لیگ بن گئی کوئی فرد فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کس کو ہم منڈیٹ چالی اور کس کا اصلی ہے اور بھائی آپ کے باپ کا ملک نہیں ہے یعنی کہ مریم نواز سے جب سوال ہوا نا کہ رمضان بیعت میں آپ نے نوازشک کی تصویر لگا دی ہے عوام کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر آپ نوازشری پبلیسیٹی کر رہے ہیں یہ ایسا کر کیوں رہے ہیں مریم نواز نے جو ہے وہ جواب دیا حکومت کس کی ہے انہوں نے کہا یہ حکومت مریم نواز کی ہے پھر ہم اسی کے تصویر لگائیں گے مریم نواز یہ بیان دریا یعنی کہ ان کے باپ کا ملک ہے یہ جناب اپنے باپ کی پیسوں سے جو ہے وہ راشن بیگ بانت رہے ہیں یہ اپنے باپ کی پیسوں سے ہماری قدمت کر رہے ہیں یہ ہمارا پیسہ ہے یہ ہمارے اوپر نہیں لگ رہا بلکہ خود اس کے نرچوری کر رہے ہیں اور اسی پیسے کو چوری کر کے انہوں نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بنا لی انہوں نے جناب رمضان شکر ملے بنائی انہوں نے جناب سولر کی جو پوری ایک فیکٹی کھول لی اور پھر انہوں نے جو ہے مرگی فارم بھی بنائے ہمارے پیسوں سے بنائے جناب اس سب کے اندر پھر کمر زمان کائرہ صاحب جو ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ انتخابی عمل کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی نہ کسی فارم پر بیٹھنا پڑے گا لیکن یہ کسی فارم کو مانتے ہی نہیں ہیں مضامت جیسی باتیں تلخیم میں کر سکتا ہے محمود خان اچھکزی کو نیشنل پارٹی میں بورٹ نہیں دیا جبکہ پنجاب میں سنی تحاد کانسل ورنوں نے بورٹ دیا ہے اور جو کہ وہ ان کی تحادی تھی الیکشن دو 18 و 13 کا بھی الیکشن تھا اور دو 18 میں کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ جائیں گے لیکن ہم جو ہیں وہ نہیں گئے ہیں جناب اب جو اساری صورتحال تو آپ کے سامنے ہے پاکستان درہی کے مصاب میں ایک بار پھر سے تبلے جنگ جو ہے وہ بجھا دیا ہے اور دمہ دم مست کرندر ہونے جا رہا ہے کیونکہ ایمان خان صاحب نے اب ایک بار پھر سے تمام کسٹیاں جو ہیں وہ جلانے کا اعلان کر دالا ہے جب آپ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ محمود خان اچھکزی جو ہیں ان کو صدار کی امیدوار نامزد کیا گیا ہے وہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کان ہے ایک میسیز تو آپ نے خان صاحب نے وہاں سے دے دیا کہ ہم مضامت کی جانے بڑھیں گے اور ہم پیس چپ کر کر نہیں بیٹھیں گے محمود خان اچھکزی صاحب کو پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا انٹی اسٹیبیشنٹ کردار سمجھے جاتا ہے وہ ہمیشہ سے اسٹیبیشنٹ کے پر تنقید کرتے آئے ہیں تو یہ مضامت اور یہ اعلان جنگ کیا گیا تھا پاکستان دے گئے انساب کی جانب سے اور دوسرا یہاں پر یہ کہ صدقہ اچھکزی صاحب نے بھی کہا کہ ابھی ہم آئینی طور پر کام کر رہے ہیں اور ابھی ہم آئین کے دائرے میں رہ کر آئین کی جو ہے وہ بے حرمتی نہیں کر رہے بلکہ ہم دادتوں سے رجوع کر رہے ہیں اگر ہمیں انصاف ملنا رک گیا جو کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا پھر ہم سڑکوں کے اوپر آئیں گے پھر ہم دما دم مستخل اندر کریں صدقیصر صاحب نے بھی یہ دھمکی دی اور انہوں نے کہا کہ نو مہی کے پیچھے جو ہے وہ موسی نوکی اور آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب تھے اس کی بھی تحقیقات جو ہیں وہ ہونی چاہیے تو اب جب شیخ وقع سکرم جنگ سے الیکشن جیتے ہیں انہوں نے جناب کہا کہ پاکستان دیکھے انصاف جو ہے وہ انہوں نے مزامت کی سیاست کا اعلانہ بھی نہیں کیا ابھی تک ہم آئینی راستہ اپنائے ہوئے ہیں اور آئین کے اندر رہ کر اپنا کام کر رہے ہیں لیکن جب ہمارے لیڈر نے مزامت کی کال دی تو آپ کو لگ پتا جائے گا آپ کو نانی یاد آ جائے گی شیخ وقع سکرم ساتھ ایک بار پھر سے یہ جناب خطرے کے گھنٹیاں بجا دی ہیں پاکستان دیکھے انصاف کے مرکزی دینما ان کو کہیں تو کہنا غلط نہیں ہوں گا بہت بڑا ووٹ بینک ان کا ہے بڑی نپی طولی بات کرتے ہیں تو شیخ وقع سکرم جہاں شخص یہ بات کر رہا ہو کہ اگر ہمارے لیڈر نے مزامتی کال دے دی رہو کہ وہ دینے جا رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کے لئے چھپنا جو ہے وہ آپ کو الگ بتا جائے گا تو یہ شباش حکومت کے لئے بہت بڑا چیلنج ہوگا مہارا فضروان صاحب سٹکوں کے اوپر ہوں گے تو یہ حکومت زیادہ دیر تک مجھے چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ ملک میں جاں پر معاشیت میں استقام ہے پولٹیکل انسیبلٹی اس الیکشنز کی ورہ سے مزید بڑھ گئی ہے کیونکہ دائرہ آپ نے عوام کے بوٹو پر ڈکا ڈالا ہے عوام تو چھپ کر کر نہیں بیٹھے گی پاوم فورٹی فائی پاوم فورٹی سیون ہم بھی اپنے الیکشن کی ویب سیٹ پر دیکھ لی ہیں تو یہی ساری صورتی حال ہے تو اس سب کے اندر آپ سیراسل ہاؤس کے اندر ایک بہت بڑی حلچل پیدا ہوئی ہے اور آرمی چیف کی وہاں پر ہنگامی لینڈنگ ہوئی ہے اب یہ جناب آپ نے دیکھنا ہے کہ کور کمانڈرز کانفرس ہوئی اس میں بڑا سخت قسم کا بیانیاں نو مئی کے حوالے سے کہ نو مئی کی کرداروں کو معاف نہیں کیا جائے گا یہ فوج کی اجتماعی سوچ تھی یہ کسی فرد کی سوچ نہیں تھی کسی آرمی چیف کا بیان نہیں تھا یہ بلکہ کور کمانڈرز کانفرس کا پیسہ تھا اور اس کے اگلے روز جو ہیں آرمی چیف جنرل آسی مری شواش صاحب سے ملنے گئے تھے اسی سے اگلے روز میں نے آپ کو سب کو بتایا تھا کہ یہ واضح میسیج ہے پاکستان دے گئے انظام پر خان صاحب کے لیے کہ سیول اور جو ملٹری جو ہیں وہ ایک پیش کے اوپر ہیں شباز حکومت کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا جائے گا اب جناب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر یہ دوسری بڑی ملاقات ہے میاں شباز صریف اور آرمی چیف جنرل آسی مری صاحب کی یہ ملاقات جو ہے وزیراعظم ہاؤس کے اندر ہوئی ہے درائے کے مطابق وزیراعظم اور آرمی چیف کی ملاقات میں ملکی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی سر اتحال پر بات چیت ہوئی ہے اس سے قبل شباز صاحب سے سربراہ پاک فضائیہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر سیدو نے ملاقات کی تو یہ ایک بڑی اہم ترین ملاقات ہے کہ اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی سر اتحال پر بات چیت ہوئی ہے یہ جائے اب حکومت آ چکی ہے کچھ اہم ترین شرائط بھی ہے یہ شرائط نو مئی کے لے کر جو ملٹری کورٹس ہیں ان کو بحال بھی کیا جا سکتا ہے اگر سپریم کورٹ اس کو بحال نہیں کرتی تو کیا پارلیمنٹ میں کوئی اثر کرون لائے جائے گا جس کو لے کر بہت سے چیزیں ہیں چیف جسس قادر فائی عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو جناب اکسنشن دینے کی بات ہے اور پھر ائر چیف مارشل ان کو بھی اکسنشن دینے کی باتیں چل رہی ہیں نئے ڈی جی آئی ایس اے کی تائناتی کر رہی ہے کیونکہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ موجودہ ڈی جی آئی ایس اے جو ہیں ان کو جو امریکہ میں پاکستان کا محصر بھی تائنات کیا جا سکتا ہے اور ایمان خان صدق کو لے کر نو مئی کو لے کر پی ٹی اے کا مستقبل کیسے ان کو مانیش کرنا ہے کیسے اتجاج کو رکنا ہے کیسے جرا مضامتی جو بیانیاں ہے اس کو رکنا ہے تو یہ ملاقات بہت بڑی اہمیت کے حمل ہے اس کے ٹائمنگ بڑی امورٹنٹ ہے اور ایک ہی ہفتے میں یہ دو ملاقاتیں ہو جانا تو یہ کسی اور جانب شارعہ کا ہو رہا ہے کہ اب ایمان خان اور پاکستان کے انصاف کے لیے مشکل وقت کھڑا ہو سکتا ہے اب تک کلیتے ہیں اپنا خیالے کی گا اور اس میں پاکستان سندہ بات